موسیقی 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 ہم 45 ڈیس کی بھی کرتے ہیں رشیہ میں 45 ڈیس کر سکتے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ کینو کی جو شیلف لائف ہے جب میں کینو کو ہارویسٹنگ کرتا ہوں کاٹتا ہوں ترختوں سے کینو کو اور پروسس کرتا ہوں فیکٹری سے اور پھر کوڈ سٹوریش میں رکھتا ہوں اٹلیس ڈیسمبر جنری کے اندر کینو کی جو شیلف لائف ہے وہ اٹلیس 90 ڈیس ہے اس کے بعد جیسے سیزن آگے بڑھتا جاتا ہے شیلف لائف کم ہوتی رہی اس کی مین وجہ ہے کہ شیلف لائف کم کیوں ہو جاتی آگے جاگے کیونکہ مٹھاس بڑھتی جاتی ہے جس فروٹ کے اندر مٹھاس زیادہ ہوگی اس کی شیلف لائف بھی کم ہوگی اسی طریقے سے کینو جو ہے ہمارا کم سے کم 70 سے 90 دن تک آرام سے رہ سکتا ہے اس لئے کینو آپ دیکھیں گے بازاروں میں آپ کو اپریل میں بھی نظر آیا ہوگا کینو مگر وہ تو ہارویسٹنگ ہوگی کوڈ سٹوریش میں پڑھا ہوا تھا درختوں میں سے اتنی ڈیرک آ رہا ہو اس کا مطلب اس کی شیلف لائف ہے تو جا رہا ہے اسی طریقے سے آم کی آپ نے بات کی آم تو میں کہوں گا ہائیلی پیریشیبل جس کی شیلف لائف بہت ہی کم ہے ہم اس کے اندر شیلف لائف انکریز کرنے میں ہم نے ہارڈ وارٹ ٹریٹمنٹ بھی کر رہے ہیں کہ کچھ شیلف لائف انکریز ہو جائیں کچھ آموں کی شیلف لائف انکریز ہے جس طرح سنڈری کی اچھی شیلف لائف ہے سونیرہ کی اچھی ہے فجری کی اچھی ہے وائٹ چونسے کی شیلف لائف اچھی ہے کچھ دوسرے جو آم ہیں ان کی شیلف لائف اتنی اچھی نہیں ہے اس لئے کہ ہماری آم جو ایکسپورٹ ہوتے ہیں جو ورائیٹیز وہ دس ورائیٹیز ایکسپورٹ ہوتی ہیں کمرشلی ایسے تو ہماری دوستوں سے اوپر ورائیٹیز ہیں آم کی قسمیں جو ہیں پاکستان میں اسی طرح میں آلو کی بات کروں پروڈک ایسا ہے جس کی شیلف لائف اگر آپ اس کو کول سٹوریج میں رکھتے ہیں تو اس کی پورے سال آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں ایکسپورٹ میں میں ضرور کہوں گا کہ آلو ایسا پروڈک ہے جس کی ہم بارہ مہینے ایکسپورٹ کرتے ہیں یہ مین پروڈکٹ نہ آنینس ایسا پروڈک ہے جس کی بارہ مہینے کرتے ہیں نہ آم ایسا ہے جس میں بارہ مہینے کرتے ہیں نہ ایسا کینو جس میں بارہ مہینے کرتے ہیں مین پروڈکٹ جو ہے وہ ہے آپ کا آلو اور اس کے علاوہ دیکھیں کھجور بھی فروٹ و ویجٹیبل کے اندر سال کرتی ہے اس کی تو شیلو لائف ہے وہ اتنا پیریشیبل نہیں ہے وہ تو بارہ مہینے بھی وہ دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا سٹاک کتنا ہے کتنی پروڈکشن ہے اس کے اوپر دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کیا ہے تو یہ پروڈکٹس ہیں اسی طرح ہماری تیٹیشنی جو ویجٹیبلز پاکستانی ہیں وہ بھی ہمیں ایکسپورٹ کر رہے ہیں جس کی شیلو لائف اتنی نہیں اس لیے کہ ویجٹیبلز ہم زیادہ تر جو ہے پائے اور ایکسپورٹ کرتے ہیں مگر ان دو سالوں کے اندر ہم نے ریسرچ کر کے خاص کر میڈلیز کا جو ٹانسٹ ٹائم کم ہے تو ہم بائی سی بھی شروع کر رہے ہیں اس لیے کہ بائی سی میں آپ کی جو فریٹ کی کاؤسے وہ بہت کم ہے مثال میں یہ دوں گا کہ اگر ہم میڈلیز میں سو اور پر بھر رہے ہیں کیجی کے ایک کیجی کے سو اور پر اگر ہم بائی سی میں آتے ہیں تو دس پر بھر رہے ہیں اچھا اتنا بڑا فرق ہے تو سر اس طرح مارکٹ میں کمپیٹیٹر ہو سکتے ہیں آپ ارام سے مارکٹ میں ہو سکتے ہیں اس لیے کہ ہمارے جو کمپیٹیشن ہے دوسرے ملکوں میں خاص کر انڈیا اور دوسرے ملکوں کے ساتھ ہیں وہ بائی سی کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا ہمیں اپنے آپ کو چینج لے کے آنا پڑے گا ہمیں ایک ریولوشن لے کے آنا پڑے گا جو میں ہمیشہ ہر چگہ یہ کہتا ہوں ایگری کلچر میں ہمیں گرین ریولوشن لے کے آنا پڑے گا پاکستان کے اندر تو ہم اپنے ایگری کلچر کو بہتر کر سکیں سر اب جیسے یہ پیریشیبل ہیں تو آج کل تو ریفریجریٹیڈ کنٹینرز بھی آتے ہیں ایکسپورٹس کے لیے لیکن پاکستان کی قومی جہاز رانگ کمپنی کے پاس ایک بھی کنٹینر کیریئر نہیں ہے وہ پرانے وقتوں کے بھل کریئر چلاتی ہیں پہلی بات تو یہ کہ نمبر آف ویسلز کم ہیں ان کے پاس اور اس میں سے زیادہ تر تو ان کے پاس لیکوٹ کنٹینرز ہیں تو آپ کو وہ تو مل نہیں سکتا ہے ایکسپورٹ کے لیے تو لہٰذا آپ کو غیر ملکی جہاز رانگ کمپنی سے ہی ڈپینڈ کرنا پڑے گا تو اس طرح بھی کسیر ذریعہ مبادلہ باہر نکل جاتا ہے کیا آپ کے مسائل ہوتے ہیں یہ دیکھتے ہوئے کہ پیریشیبل آئٹم ہے ایک تو منڈی سے شہر تک لے کر آتے ہیں ہم تو یہ لوجسٹک کا پرابلم بھی آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے پھر یہاں پہ شہر میں لانے کے بعد آپ کو اس کا سٹوریج کا مسئلہ ہے تو پھر اب اس کے بعد کیا سیولیویشن کے پاس اتنا کل سٹوریج موجود ہے کہ اس طرح کا سٹف وہ رکھ سکیں آپ کا بڑا اچھا سوال ہے بعد یہ کہ جو ایکسپورٹر ہوتے ہیں وہ ہول سکل مارکٹ سے نہیں پرچیز کرتے ہیں ہم ڈیریک فارم سے پرچیز کرتے ہیں اس کی پیکنگ کرتے ہیں اس کی گریڈنگ ہوتی ہے اس کی سورٹنگ ہوتی ہے بہترین جو قولٹی ہوتی ہے اس کو میں ایکسپورٹ کرتے ہیں آپ کا سوال ہے کہ کول سٹوریج ہمارا سب سے بڑا ہمیشہ ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے کہ سی پورٹ ائرپورٹ پہ کول سٹوریج کی فیسلیٹیز ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کی کول چینج منٹین رہنا چاہیے اس لئے کہ یہ پیریشبل ہے آئیٹم سے اور آپ کو کول چینج ملے گی تو ظاہری بعد اس کے اندر آپ کی شیلو لائف بھی انکریس ہوگی اور جب پہنچے گی کولٹی کے ایشیوز نہیں ہوئیں گی اور اس کی شیلو لائف بھی انکریس ہوگی آگر آپ بائیئر بھی بھی بھیشن شیلو لائف تو چاہیے ہوتی نا ہر چیز کے اندر یہ تو نہیں ہے کہ آپ پہنچے اور فوری طور پہ بھگ جائے اور پھر آگے جو کنزیومر کے پاس جاتے ہو فوری طور پہ کنزیوم کر لیں تو اتنا تھوڑا سا لینڈی ہوگا تھوڑا سا ٹائم ملے گا شیلو لائف کے اندر تو پروڈکٹ کی ڈیمانڈ انکریس ہو جائے گی انٹرنیشنل مارکین میں تو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے ہر ائرپورٹ میں کول سٹوریج ہونا چاہیے آج جو انتظام ہے کول سٹوریج کا ایک کول سٹوریج نہیں ہے ہمارے انٹرنیشنل کوئی ائرپورٹ میں نہ کراچی نہ اسنانباد نہ لاہور نہ پشاور کہیں بھی نہیں یہاں تک کہ کسی سی پورٹ کے اندر کول سٹوریج کی جب ہمارا کارگو اے لفت ہوتا ہے ہمیں اپنا کارگو آپ یہ سوچیں ہم دو ہزار اننیس اندر بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں شیڑ کی نیچے رکھنا پڑتے ہیں کارگو اپنے اور کچھ تو ایسی جگہ ہیں جہاں کبھی شیڑ بھی نہیں ملتا ہمیں اچھا آپ یہ سوچیں کہ ہم تو دھوپ سے بچنے کے لیے ہم شیڑ تک دیکھنا اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ شیڑ سے باہر ہو جاتے ہیں جب کونٹیٹی زیادہ آ جاتی ہی کارگو گی جب آپ شیڑ کی نیچے چیزیں رکھیں گے اور آپ کا ٹمپریچر ہائی ہوگا تو آپ کی کالٹی پر ایمپیکٹ پڑے گا ظاہری بات ہے یہ چیزیں ہم نے حکومت کو بتایا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے شیلپ لائپ کرنے کے لیے جب ہم سی پورٹ کی بات کرتے ہیں جب سی پورٹ کبھی کسٹم روکتی ہے یا این ایف مارک کرتی ہے جب وہ چیکنگ کرتی ہے ہم کہتے ہیں چیک کریں آپ اس پر ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے مگر جب آپ کارٹنز زمین پر رکھتے ہیں اور اس کا ٹمپریچر نارمل ہوتا ہے پھر میری ایک کول چین کول سٹو ایک ٹریفر کنٹینر آ رہا ہے پورٹ میں اس کا درازہ کھولا جاتا ہے اور اس کو اتارا جاتا ہے جس کا ٹمپریچر باہر 35 بھی ہو سکتا ہے 40 بھی ہو سکتا ہے اگر آج کل کی میں بات کروں گا تو 40 سے اوپر ہی جا رہا ہے پھر ہماری کولٹی میں امپیکٹ پڑتا ہے میں کہتا ہوں آپ چیزوں کو چیک کریں مگر اس کے لیے کول سٹوریج ہونا ضروری ہے جس طریقے سے آپ کارگو کو اتارتے ہیں وہ ہمارا ڈیمیج ہوتا ہے جب آپ کارگو واپس رکھتے ہیں اس کے اندر جب یہ ڈسٹینیشن میں پہنچتا ہے اکثر ہمیں یہ کمپلین آتی ہے کہ ڈبے شارٹ ہو گئے اگر ڈبے اگر مثال کریں وہ تو پورا جیم پیکٹ ہوتا ہے کنٹینرم اگر اس کے اندر 20-25 ڈبے بھی شارٹ ہو جائیں تو سمجھے پورا کنٹینرم آپ کے ادھر ادھر ہو جائے گا اب یہ ہائیلی پیریشیبل ہے اگر یہ پریس ہوتا ہے تو اس کے اندر سے جوس نکلتا ہے کالٹی پہ امپیکٹ پڑتا ہے اکثر ہمیں شکایدہ ایمپورٹ سے ایمپورٹر سے ہی آتی ہے کہ آپ کی قولیٹی صحیح نہیں ہے آپ کے ڈبے بیٹھ گئے جب ہم اس کو چیک کرتے ہیں کیا وجہ ہے پیچھے سے دیکھتے ہیں جی کسٹم نے یا این ایف نے اس کو مارک کیا تھا اس کو چیک کیا تو اس کے اندر سے ہمیں پھر بات میں یہ شوا ہے کہ اس کی جو ہے قولیٹی پہ امپیکٹ آیا ہے دیکھیں کچھ ملکوں میں ہم کول ٹریٹمنٹ بھی کر کے بھیجتے ہیں کول ٹریٹمنٹ جو یارہ دن کے لیے کرتے ہیں ایک ڈگری کے لیے جب ہم ریفر کنٹینر کا دروزہ کھولتے ہیں تو آپ کی کول ٹریٹمنٹ ختم ہو جاتی ہے پھر ہم کنٹینر کو بند کریں گے کھولیں گے تو پھر یارہ دن وہاں سے شروع ہوتے ہیں بعد یہ ہے کہ ہمیں کو بہتر کرنے کے لیے پورے پاکستان میں کول سٹوریج کی ضرورت ہے سی پورٹ ہو یا ائرپورٹ ہو اگر یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں میں کہتا ہوں پاکستان کی ایک سپورٹ میں پندرہ سے بیس پرسن ایک سپورٹ انکریز ہو سکتی ہے ہم ایک اچھی ویلیو لے کے آ سکتے ہیں اور کل کو اگر ہمارے پاس امپورٹر آتے ہیں تو ہم ان کو یہ بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں ہمارا سیٹ اپ آج ہم فیکٹری کو دکھاتے ہیں سٹیٹ آف ڈ آرٹ فیکٹری سے ہمارے ایک سپورٹوں کی مگر جب ہم ائرپورٹ کا سیٹ اپ دیکھتے ہیں تو بات تو یہ آگئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے میں آپ نے یہاں ایک مثال دوں ائرپورٹ کی ہمیں کہا گیا ہے کہ یورپ کے لیے ہارٹ وارٹر ٹریٹمنٹ کریں ہم ہارٹ وارٹر ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ہارٹ وارٹر ٹریٹمنٹ کیوں کرتے ہیں کہ مکھی مر جائے اس کے اندر سے فوٹ فلائز ایک گھنٹے کے لیے ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں فورٹی ایئر سیلسیس کے اندر اگر مکھی ہے تو مکھی مر جائے ہم اس کو پیک کرنے کہ ہم اس کو ائرپورٹ میں بھیجتے ہیں میرا پھر وہی سوال حکومت سے ایک طرح آپ ہمیں کہتے ہو کہ ہوت واتر ٹیٹمنٹ کرو ہم پیک کر کے ائرپورٹ میں لے کے آتے ہیں تو ہمیں بڑے چانسی سے کہ یہاں بھی انٹرسپٹ ہو سکتا ہے فوڈ فلائز کا لیے کہ وہ اوپن ہے اوپن ایریا ہے اور وہاں پہ کسٹم بھی چیک کرتی ہے ڈی پی بھی چیک کرتی ہے اور بھی ایجنسی ہے جو واکس چیک کرتی ہے یہاں تک ائرلائن بھی خاص کرے پی آئی ائرلائن یوں کے جو بھی شیٹمنٹ جاتا ہے اس کا ایک ایک باکس کھولا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے اس کے اندر کی ہے آپ مجھے یہ بتائیے ایک طرف آپ ہمیں کہتے ہیں ٹریٹمنٹ کریں ایک طرف ہمارے لیے ہمیشہ حیزرد ہے تو ٹریٹمنٹ کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے اب یہ ہوتا ہے کہ شیٹمنٹ ہمارے انٹرسپٹ ہوتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کا جو کسور ہے وہ ایکسپورٹر کا ہے اور جو ہوتا ہوتا ٹریٹمنٹ کا ہے اس کا ہو گیا کیونکہ ٹریٹمنٹ تو انہوں نے کی ان کی فیکٹری بند کرتے ہیں اور جو مال پڑا ہوا ہے جو ایکسپورٹر جو کومن فیسلیٹیز ہے وہاں پر اس لئے کہ لوگوں کا پروسس بھی کر کے دیتے ہیں یہ ایکسپورٹ نہیں ہوگا تو اس کے اندر یہ ہمیں ایشوز آتے ہیں ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا سیٹ اپ بنائیں کہ ہمیں کہیں لوپول نظرنا ہے ہم کہتے ہیں آپ ٹریٹمنٹ کراتے ہیں اور پھر آپ اپنے طرف تو سسٹم کو مضبوط نہیں کرتے تو پھر جو کل کو کوئی انٹرسپٹ ہو جاتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ پر وہ بھی ہمارے کھاتے میں آ جاتے ہیں اس لئے کہ ہمیں اس کے اندر کم سے کم سال کا جو پرانٹ پروٹیکشن کے یہ چیزوں کی وجہ سے کم سے کم پندرہ سے بیس ملین ڈالر کا نقصان ہوتا ہے ایکسپورٹروں کو ہمہم ہمہم I just said have come across him with so many agencies اب آپ نے اسے ذکر کیا پوٹ کا airport پا Civil aviation پا پھر Air Line پا پھر اس کے علاوہ اور کچھ کرنٹاین کا بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے سارا تو یہ کیا آپ کے limited time جو ہے آپ کی product has اس کی شلف لائف اتنی اجازت دیتی ہے کہ اتنی ساری ایجنسی سے آپ اس محدود ٹائم سے گزر کے اپنی چیز کو ایکسپورٹ کریں ظاہری بات ہے نا یہ ایسوس ہے دنیا میں ایسے کام نہیں ہوتے ہمارے ہاں سسٹمز نہیں ہیں ہم تو کہتے ہیں ون وینڈو سلوشن ہونا جائے اس ون وینڈو میں آپ کی پروڈک کے لیے آپ کیا چیز سرز کریں گے دیکھیں میں کہوں گا کسٹمز، کورنٹائن، جتنی سیٹیفکیشن، جتنے بھی ہمیں ڈاکومنٹس چاہیے وہ ون وینڈو میں آجائے جتنے بھی دپارٹمنٹس ہیں ایک دپارٹمنٹس ہمیں لینا پڑتا ہے دوسرے سے لینا پڑتا ہے تیسرے سے لینا پڑتا ہے یہی کام رہے گا ہے ایکسپورٹر کا ڈیمانڈ ہے تو آپ کی سپلائی انکریز ہوتی ہے ورنہ کچھ جگہ پہ تو ہم ہماری انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہم فکس ریٹ کرتے ہیں کچھ مارکیٹ ہماری ایسی ہیں جہاں پہ ہماری کمیشن نے بھیگتا ہے ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ مارکیٹ کا کیا بہیوی ہے اس لیے کامپیٹیشن ہماری انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ ہے کافی دوسرے ملکیں ہمیں تف ٹائم دیتے ہیں وہ اس لیے دیتے ہیں کہ ان کے ملکوں کے اندر ہر چیز پر فیسلیٹیز ہیں اگر ملک پاکستان کی ایکسپورٹ پڑھانا چاہتے ہیں بیسک نیٹ تو دیں ایکسپورٹروں کو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں پیسہ دیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اپنے سسٹم کو مضبوط کریں اپنا انفرسٹرکچر کو سٹرانگ کریں اگر یہ چیزیں مضبوط ہوگی تو آپ کی ایکسپورٹ بڑھے گی اور لوگ اس کاروبار کے اندر آئیں گے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جو بسنس دوسرے سیکٹروں میں ان سیکٹروں میں آئیں اس لیے کہ یہاں پروٹنچن بہت ہے ایگری کلچر بہت سویل ہے آپ کی مطلب کہ یہاں پہ کھانے پینے کا بسنس ہے نا کبھی ختم نہیں ہو سکتا فیشن بدل سکتا ہے چینج ہو سکتا ہے گاڑی چینج ہو سکتی ہے ہر چیز ہو سکتی ہے موبائل ہو سکتا ہے مگر کھانا بینا چینج نہیں ہو سکتا آپ کی ریسیپی چین ہو سکتی ہے مگر مرچے ہے تو وہی ڈلنی ہے پیاس تو وہی ڈلنی ہے ہر چیز وہی ڈلنی ہے چینج نہیں ہو سکتا اس بسنس کو ہم موڈرن طریقے سے کریں جو دنیا کر رہی ہے اس کے اندر اچھے گروپس آئیں اس بسنس کے اندر اور اس بسنس کو دیکھیں میں کہتا ہوں اتنا ہے اس بسنس کے اندر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس بسنس کے اندر آپ مگر پروفیشنلزم کے ساتھ آئیں آج جو ہمارا بسنس ہے وہ پروفیشنلزم میں نہیں ہے میں کہوں گا مشکل سے دو تین پرسن ہیں پروفیشنلزم ہمیں پروفیشنلزم ہونا پڑے گا ہمیں اپنے لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنا پڑے گا ہمیں حکومت کو بتانا پڑے گا ہمیں ہر چیز کو ہائلٹ کر رہے ہیں حکومت نے ان دس یارہ مہینے میں کافی بار ہمیں بولایا ہم سے پوچھا ہماری ابھی مہینگو سیزن میں ہماری کامرس سیکیٹری کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی وہاں بھی ہم نے یہ ہائلٹ کی کول سٹوریج نہیں ہے موجود ہم نے ان کو بتایا جی ایک شورٹ ٹم ہے میڈیم ٹم ہے لونگ ٹم ہے تینوں چیزیں ان چیزوں کو کریں گے ہمارے ایک سپورٹ بڑے گی اگر ہم ایسی ہی رہیں گے جو ستر سال سے رہے ہیں تو پھر ہم ایسی ہی رہیں گے اگر اپنے آپ کو چینج کرنا ہے تو پھر بلکل اللہ حکام تک آپ سے واقف ہیں اور آپ کے اس کام سے واقف ہیں آپ نے ایک ویجن ٹونٹی تھی بنایا ہے فور یور فیلد تو اس کا کچھ آپ بتائیں گے کہ یہ کیا چیز بنائی ہے آپ نے ہارڈی کلچر ویجن ہم نے ڈراف کیا ہے جب میں وائس پریزنٹ تھا دو ہزار ٹھا پچھلے سالی تو میں نے کام شروع کیا میں نے دیکھیں فیڈریشن میں میں آ رہا ہوں تو میں نے کچھ تو کرنا ہے کام میں لائف میں بڑا فوکس ہلتا ہوں یہ نہیں کہ پچاس کام کھول دوں اور ایک بھی کام نہ ہوں تو میں نے سوچا کہ جب میں یہاں فیڈریشن میں آؤں گا تو ایسے ایسے کام کروں گا تو میں نے تین چار چیزوں کو فوکس کیا ان ہارڈی کلچر ویجن میں مجھے پورا ایک سال لگا ہے ایک ٹراف بنانے میں ویجن ٹونٹی ٹرڈی جس میں میں پورے پاکستان گئے ہوں جس میں میں ہر صوبے گئے ہوں پنجاب بلوچستان سن خیبت پاکستان خواہ میں کسان سے ملا ہوں میں پوری سپلائی چین سے ملا ہوں کسان ٹرانسپورٹر ٹلیر ایجنٹ کیمیکلز بیجنے والا خات بیجنے والا ٹرانسپورٹر سی پورٹ والے ائرپورٹ والے شپنگ لائن والے ایل لائن والے اور پھر انٹرنیشنل مارکٹ کمپلیٹ کنسلٹیشن کی ایک سال مور دین ایک سو بیس میٹنگ کی ہیں اس کے اندر پورے سال کے اندر میں نے کہا میں ایسا کام کروں گا جو پاکستان میں آج تک نہیں ہو اس لیے کہ جب آپ کنسلٹیشن کریں گے ہر جگہ جائیں گے تو آپ وہ چیزیں کھل کے آئیں گے باہر دو چار چیزوں میں آپ کو بتاؤں جب میں بلوچستان گیا جب میرے سیپ کی کسانوں سے ماں کی جو ایسویشن ہے ایپل کی ان سے جب بات ہوئی میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ ایک اکڑ میں آپ کے درخت کتنے ہیں انہوں نے کہا جی نوے سے لے کے ڈھیٹھ سو درخت میں سمجھا شاید میں نے غلص سنا میں نے واپس یہ ریپیٹ کیا سوال پھر انہوں نے واپس ہوئی بات کی نوے سے ڈھیٹھ سو میں بڑا سپرائز ہوا میں نے بولا دنیا کے اندر اٹھائیس سو سے لے کے بتیس سو درخت اور ہمارے ہاں اتنا بڑا فرق ہمارے پڑ ایکر جو ہیڑل ہے اتنی کم ہے اور انٹرنیشنل جو ہے اتنی زیادہ ہے دیکھیں ایشو کیا ہے کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ایگری کلچر ہاں میں ہارڈی کلچر کے اندر فوٹ اور ویٹ پر ہماری بہت زیادہ ہے آپ ویٹ لے لیں آپ شگر کین لے لیں آپ کوٹن لے لیں کسی چیز کے اوپر آپ ہاتھ رکھ لیں انٹرنیشنل مارکٹ سے آپ کمپیر کریں گے تو آپ ہیڑل میں بہت بیچ ہیں عام کی میں مثال دوں انڈیا ایک اکڑ میں یارہ ٹن ہم لے رہے ہیں انڈیا تیس ٹن لے رہے ہیں اور ایسے بھی ملکیں جو بنتالیس ٹن بھی لے رہے ہیں ایک اکڑ دے ہیں اسی طرح بنانا کی کراپ میں وہ بہتر ہے انٹرنیشنل مارکٹ ہم کم ہے citress میں بھی ہم کم ہیں dates میں بھی ہم کم ہیں onions میں بھی ہم کم ہیں پیاس میں بھی ہم کم ہیں ہم ہر چیزوں میں کم ہیں اس کی وجہ سے ہم انٹرنیشنل بارکیٹ میں کمپیٹ نہیں کر سکتے جب ہم نے پورے پاکستان میں کنسلٹیشن کی ہم خیبر پکتن خواب بھی گئے وہاں کے آڑو کے کسانوں سے ملے وہاں پہ اور جو وہاں کے پروڈا کے وہاں سے ملے بلوچستان کے سیپ کے بھی ملے ڈیٹس کے بھی ملے اپنا پلمس کے بھی ملے اپریکارٹ کے بھی ملے کسانوں سے ہر کسان سے ہر ایک سے ملے پورے پاکستان کا ایک ہی ایشو ہے کیا وجہ ہے یہ مسئلہ مسائل ہے ہمارے اس کا مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے ریسرچ انڈیویلمنٹ کے اوپر فوکس نہیں کیا ہم جو ستہ سال سے ہیں ہم وہاں ہی کھڑے ہوئے میں یہ کہوں گا اٹھارہ ایمنمنٹ کے بعد جو صوبوں کی ذمہ داری آگیا ہے اگری کلچر اس میں آنا اچھی بات ہے آئی ہے مگر اس کی کیپسٹی تو بڑھاتے پھر اس کی ذمہ داری بھی آپ دیتے ہیں میں یہ دیکھتا ہوں جب سے صوبوں کی ذمہ داری آئی اگری کلچر وہ ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ فیڈرل لیول بہت اچھا ہے اگری کلچر میں مگر ان سے کم برا ہے اچھا میں نہیں کہوں گا کم برا ہے ان کے پاس بھی وہ نہیں ہے جو ایک دنیا کے ایک رسرچ ہونا چاہے اس کی وجہ سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہر جگہ ہی ایشوز ہیں پرابلم ہیں میں سب سے پہلے جا کے انیورستی سے ایم او یو کیا فیصلہ باد اگری کلچر انیورستی کے پاس گیا ٹنڈو جام گیا میرا یہ وجہن تھا جتنے بھی پروینس کی اگری کلچر انیورستی سے ان کے پاس جا کے ان سے بات چیت کریں ان کو ان کا کام دیکھیں کیا کر رہیں پورے پاکستان میں جب میں گیا ہوں تو میں نے ایک انیورستی کو پایا اچھا وہ ہے فیصلہ باد انیورستی جب میں ٹنڈو جام میں گیا جب میری وائس چانسلر صاحب سے میٹنگ ہوئی وہاں پہ تو پھر وہاں فوڈ ٹیکنالوجیس دپارٹمنٹ ہے جہاں پہ بچے فوڈ ٹیکنالوجیس نکلتے ہیں تو میں نے کہا مجھے ذرا بتائیے وہاں کے کس طرح آپ ان کو ٹرین کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں جب اس پلانٹ کے اوپر میں گیا میں نے یہ دیکھا یہ تو انیس سو اسی کا پلانٹ ہے اس لئے کہ میرا بھی اس انڈسٹری سے میں بلانگ کرتا ہوں میجھے کافی انفرمیشن ہے فوڈ ٹیکنالوجیس اس لئے کہ میں خود ان بسنس کے اندر ہوں میں نے ان سوال کیا وائس چانسلر صاحب سے بچہ جب یہاں سے ایجوکیٹ ہو کے گریجویٹ ہو کے آئے گا اگر مثال ہے میں نے کہا کہ میرا فیکٹری میں آتا ہے اگر دو ہزار اٹھارہ کی ٹیکنالوجی وہاں لگی ہوئی ہے وہ کام کیسے کرے گا اس پلانٹ کے اوپر آپ نے تو اس کو وہ باب آزم کے پلانٹ کے اوپر سکایا ہوا تو یہ کیسے کرے گا اس لئے بچے کا کانفردنس نہیں ہوگا ہمیں پھر انہوں نے کہا جی وجہ کیا ہے میں نے کہا جی وجہ فنڈس نہیں جو ایک عام ہر جگہ ایک ہی بات ہر جگہ ایک ہی بات میں کہتا ہوں بچے کو آپ پڑھاتے ہو ان کا وہ لیول نہیں ہے تو کس طریقے سے وہ انڈسٹری کا اوپر جائے گی انڈسٹری میں کہتا ہوں انڈسٹری کو بھی مضبوط کیا جائے وہاں کی وہاں کے جو بچوں نے ریسرچ کی ہے وہ لوگوں کے سامنے لے کے آئے میں ہمیشہ جب فیڈریشن میں بھی تھا تو میرا یہی پلان تھا میں نے کوشش بھی کی تھوڑا کامیاب بھی ہوا بچوں کو لے کے آئے انڈسٹری کے اپنے پروجیکٹ بتائیے انڈسٹری کے ساتھ لنکیج کریں میں یہ چاہ رہا تھا ایسا فیڈریشن اس ٹائم پہ کہ ہم بریج بنے اکیڈیمیا اور انڈسٹری کے اسے یہ فائدہ ہوتا کہ ہر انڈسٹری کے اپنے اشیوز تو ہیں پرابلم تو ہیں وہ بچہ جب دیکھے گا کہ انڈسٹری کا ہے یہ ہم چیزیں پارٹس کوئی بھی چیز ہم امپورٹ کر رہے ہیں ہمیں تو ایسا سلوشن دیں کہ ہم پاکستان کے اندر اس کو بنائیں اور اس کی کاوز بھی کم آئے اور پاکستان کے اندر اس انڈسٹری کا بینیفٹ بھی ہو تو یہ کوشش ہے اور میری کوشش ہے ابھی بھی چل رہی ہے کہ اکیڈیمیا کو زیادہ تر میں اپنے سیکٹر کے اندر انڈسٹری دے میں چاہتا ہوں کہ کہ جو بچہ جب پڑھڑا ہو انڈسٹری کے اندر اس کو جو ہے انٹرشپ ملے انڈسٹری دے اور جب انڈسٹری کے پاس آتا ہے بچہ انڈسٹری کرنے تو انڈسٹری دیکھتی ہاں اس کے اندر کچھ ٹیلنٹ ہے جب یہ گریجرڈ ہو تو اس کو جوب بھی کھڑی ہو میں یہ ٹرینڈ دینی کہ میں پانچ سالوں سے کام کر رہا ہوں ہمارا سیکٹر ایسا تھا کہ یہ ٹرینڈ ایکسپٹ ہی نہیں کرتا تھا کہ ایکسپرٹس لوگوں کو بلکل میں نے اپنے ایکسپورٹوں کو سمجھایا کہ بھائی ایکسپرٹیس رکھو ایشوز ہیں آپ آپ کا کام مارکیٹنگ ہے سیل آپ ایکسپرٹس نہیں ہوں ان چیزوں کے اور اسی طرح میں نے اپنے کسانوں کو بتایا نہیں جی پھر کسان ہمارے ایکسپورٹر بھی یہی بات کرتے ہیں ہمیں تو آتا ہے اور کسان تو یہ کہتا ہے میرے تو والد صاحب بھی یہی کام کرتے تھے میرے پردادہ بھی یہی کام کرتے تھے میں نے صرف ایک سوال کیا میں نے بولا اب آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو آپ اپنے طبیعت اپنے ایکسپرینسیں ٹھیک کر لیتے ہیں کہتا ہے نہیں میں ڈاکٹر کے پاس چاہتا میں نے بولا یہ بھی لیونگ ٹھنگس ہیں ان کو بھی ڈاکٹر کے پاس ضرورت ہے ہم لوگ یہ کام نہیں کرتے اس کی وجہ سے ہماری ایکری کلچر ڈیکلائنٹ کی طرف ہے یہی ویجن کے اندر ہم نے بتایا اپنے ہارڈی کلچر ویجن میں پاکستان کی ایکسپورٹ آج چھے سو ستر میلین ڈالر ہے اس کو پانچ سال میں ڈھائی عرب کس طریقے سے لے جانی ہے اور کم سے کم تیرہ لاکھ لوگوں کو روزگار کیسے ملے گا اسی طریقے سے دس سال میں چھے عرب ڈالر کی ایکسپورٹ کیسے ہوگی اور ٹو پوائنٹ ایٹ میلین لوگوں کو روزگار ملے گا یہ دس سال کا وجہ ہے اس کے اندر ہم نے فوکس ہی کیا ہے ریسرچ اور ڈیویلیمنٹ ہم نے یہ بتایا کہ آج جو پاکستان کے اندر جو پانی ہم استعمال کرتے ہیں نائنٹی پرسن اگری کلچر میں کرتے ہیں ٹھیک پاکستان کا پانی اس میں سکسٹی پرسن جو ہے پانی ہم زہائے کرتے ہیں یقین ہے بلکل کی وجہ کیا ہے جو زہائے کرنے کہ ہم فلٹ سسٹم ہیں ہمارے ہمارے اگر آپ کسی اورچرٹ میں جائیں 99.9% وہ فلٹ سسٹم پر کام کرتے ہیں اچھا اس میں ہمارے دو نقصان ہیں جب ہم ہرڈی کلچر ویجن بنا رہے تھے جب ہم کنسلٹیشن کی تو اس میں چیزیں ہمارے سامنے آئیں پہلا نقصان دوسرا نقصان یہ کہ اگر میں آپ اتر صاحب بولوں جی پانی پیئیں آپ ایک پی لیں گے دو گلاس پی لیں گے تیسرا پیئیں گے تو پیوک کریں گے بالکل آپ کی طبیعت خراب ہوگی اسی طرح یہ بھی 11 things ہیں ہمارے اگری کلچر اگر آپ دیں گے پانی اس کی ہیڈل پہ امپیکٹ پڑے گا اس کی کولیٹی پہ امپیکٹ پڑے گا پانی زیادہ ہونا بھی نقصان دے اور کم ہونا بھی نقصان دے بیلنس ہم چلیں اگر یہ 60% ہم اگری کلچر میں ہم کہتے ہیں 10 ارب ڈالر کا ایک ڈیم بنے گا میں کہتا ہوں اگر پاکستان میں حکومت پانچ سو میلین ڈالر کا ڈریپ ایرگیشن پورے پاکستان میں جال پھلا دے صرف پانچ سو میلین کا 60% جو پانی زیادہ ہو رہا ہے دو ڈیم وں کا 20 ارب ڈالر کا پانچ سو میلین سے آپ اس کو کور کرتے کوئی بڑا سوزر نہیں اور اس کے علاوہ جتنے بھی آپ ڈیم بنا لیں پانی تو ضائع ہی ہونے جب تک آپ پانی کی بچت کو نہیں کریں اس طرح میں اگزیمپل دوں گھروں میں تو پانی انڈسٹری میں پانچ پرسند جاتا ہے رہا سو پانچ پرسند گھروں کے جو آپ دیکھیں ہمارے جب گاڑی دھولی دھولی جاتی یہ سب سے زیادہ توجہ ٹائروں پر دی جاتی گھر 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 پانی لگا لگا جو ایک ملٹ نے پھر گندے ہمارا ایٹیٹیوٹ کیا ہم کیا کر رہے ہیں تو سپیس یا شیپ کر رہے ہیں للکہ کھولا پانی ضائع ہو رہے ہیں اور اگر آپ دیکھیں کتنے اور ہم کیا کر رہے ہیں تو بات یہ کہ ہم نے ویجن میں یہ باتیں کیے کہ ہم اپنی ایک سپورٹ کو کیسے بڑھائیں ہم نے کہ بنانا کی میں آپ کو مثال یہاں دوں بنانا اگر آج ہم کام کریں ان ساڑھ تین چار سالوں کے اندر ایک پروڈک کی ایک ارب ڈالر پروڈ 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 ساڑ بنانا کی اور سین صوبہ کے اندر انقلاب لے کے آسکتے سلام بھائی صاحب آپ بڑی انٹریسٹنگ بات آپ میں چھڑ دی اور یخیرن اس پر بہت کچھ بات کرنی ہیں باقی تو میں چاہوں گا آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری بہت 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 ناظرین آپ گفتگو سنوے جناب وحید احمد صاحب کی پاکستان فروٹس ویجیٹیبل ایسپورٹر اسسوسیشن اور سایب خلایب سزر مفاق ایتجارت وحسان کے بہت سب آپ بہت بہت کی تھی جس میں بنانا کی آپ نے ایکزمپل دی میں چاہوں کہ بنانا کا ایکزمپل میں آپ کو دی رہا کہ یہ ارب ڈالر سکتا ہے بہت بہت بنانا تو ابھی بھی ہم سپردیوز کر رہے ہیں بنانا وہ ورائیٹی ہم سپردیوز کر رہے ہیں جو فلیپین اور ایکوڈور ساتھ امریکہ میں سپردیوز ہوئی ہیں اس لئے انٹرنیشلی اس کی ڈیمانڈ بنانا کی ہم وہ ہی اپنی ٹیٹیشنی وہ ہی بنانا پی ڈیوز کر رہے ہیں میں کہتا ہوں سبہ سندھ کے اندر اگر دیکھا جائے بنانا تو یہاں ہی پی ڈیوز ہوتا سندھ کے اندر 99% تو یہ سبہ بہت بینیفیٹ لے سکتا ہے اگر سندھ مہینے پورا میڈیلیس بنانا پی ڈیوز نہیں کرتا اچھا پورا میڈیلیس اگر آپ یہاں سے CIS کنٹریز میں چلے جائیں جو CPAC بھی اس سے بھی ایڈوانٹیز لے گاتے کوئی بھی بنانا پی ڈیوز نہیں کر اچھا ٹھیک سندھ اسیل اسیل میں میڈیلیس میں میڈیلیس میں چینا یہ آپ کے پاس بہت ایران ایران خالی چار سو میلین ڈالر کی مارکیٹ بنانا کی بنانا کی یورپ جہاں پہ جی ایس ٹی کا سٹیٹس ملا ہوا ہے ڈیوٹی فری بنانا اتنا پی ڈیوز نہیں ہوتا وہ آپ کے پاس مارکیٹ ہے پتاب آپ کی سراؤنڈنگ کے اندر ایک ڈالر پڑا ہوگا پورا ایران فلیپین سے بنانا آرہا ہے ساؤت امریکہ سے آرہا ہے پاکستان اگر پاکستان سے جائے گا تو تین دن میں پہنچے گا اور اس کا فریڈ بھی کم ہوگا بہت بڑی مارکیٹ پی یہ ہماری ریسرچ ہوتی کلچر ویجن اس میں ہم نے بنانا کا فوکس کیا ہم نے کہا جو سٹرس ہے جو کینو ہے اب ہم نے صرف کینو پہ فوکس کیا ہو اگر میں دوسرے ملکوں کو دیکھوں گا تو سٹرس میں دس آئیٹم ایکسپورٹ کر رہے ہیں ہم کینو ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو ہمیں نیو ورائیٹی پہ کام کرنا پڑے گا ہمیں سیزن جو تین مہینے کا ہے اس کو آٹھ مہینے بنانا پڑے گا لے کے جانا پڑے گا بندوں کو اگر ہمارے پاس سٹرس میں کینو میں مینٹرین کے اندر اورنج میں اور ورائیٹی پہ ہم کام کرتے ہیں تو آٹھ مہینے یہ سیکٹر آپ کا ایک ڈالر کا ہو جائے گا اور ویلیو ایڈیٹ میں ہم کام کریں اتنی بڑا سیکٹر ہے سیکٹرس کا آج ہم کنوں پہ کھڑیں اور کنوں پہ ہم مینس میں جا رہے ہیں quality wise ہم ڈیکلین کی طرف سرگوضہ بلوال ہم تو کہتے ہیں دو چیزیں کہتے ہیں اپنے وزن میں کہ ایریا بھی اور بڑھائیں اور ہیل کو بڑھائیں ہیل بڑھائیں ہیل ہیل بڑھائیں جب ہم یہ نیو کام کریں گے ہم ہم اپنی پریکٹس نہیں کریں گے ہم انترنیشلی جو پریکٹس دنیا میں ہوگی وہ ادب کریں گے ہیل بہتر ہو پانی بھی زیادہ اور کوالیٹی پروڈکت بھی اور شیل لائی بھی آج ایک کینو ایک سپورٹر کو کینو میں نقصان ہوتا ہے اس کے اوپشن ہی نہیں اس کی فیکٹری تین مہینے چلتی ہے اگر یہ آٹھ مہینے فیکٹری چلے لوگوں کو روزگار بھی ملے گا ایک سپورٹ بھی بھڑھے گی اور پاکستان کی اکانومی فلورش ہوئی میرا یہ کہنا ہے کہ یہ دیٹس کے پر ہم توجہ دیں جو دیٹس ہم ابھی تیڈیشنی پردیویس کر رہے ہیں اسے ہٹیں جو ٹیبل دیٹس ہیں اور جو انڈسٹری کے لیے ویلیو ایڈیٹ کے لیے وہ پردیویس کر رہے ہیں اگر حالی کے اندر جو مسئلہ آیا ہوا ہے انڈیا کا ہماری دیٹس پر 200% ڈیوٹی لگا دی انہیں آپ کی ڈرائی ڈریٹ ایسپور نہیں ہو رہی میں یہ کہوں گا پاکستان کے اندر جان دیٹس کی جب کنسلٹیشن کی دیٹ جان پردیویس ہو رہے ہیں وہاں پروسس ایک یونٹ نہیں ہے جو بلوچستان کی جو دیٹس ایران جاتی پروسس ہوتی پاکستان نے بکتی مزے کی یہ بات اچھ ہے اگر یہ یونٹ پاکستان میں لگ جائے انفر سٹکچر مل جائے تو ڈیٹ کی جو اج ایک سو میلین ڈالر کی یہ بھی پانسو میلین ڈالر تک جا سکتی اسی طریقے سے آلو کی بات کرتے آلو سٹاچ کی نیٹ کرتی آج میں انڈسٹری لگا لیتا ہوں مگر وہ مٹیریل ہی سر یہ بھی تو ہمارا بڑا ڈرو بیک رائے کہ ہم نے اپنی برینڈنگ کو ڈیولپ نہیں کی ہمارے پاس سے دنیا میں آلو جاتا ہے اور دنیا سے وہ فورن برینڈ کے چپس بن کر پاکستان میں آتی سر یہ صرف اس سیکٹر کے اندر نہیں ہے میں ہمیشہ حکومت سے جب ملا حکومت کے لوگوں سے میں کہتا آپ کے اگر 300 روپے کا بھی ڈالر کر دیں گے پاکستان کی تین چیزوں میں فوکس کرنا پڑے گا پاکستان کے بیسنس مین کو پاکستان کی حکومت کو ریسرچ انڈ ڈیویلیمنٹ انوویشن اور برنڈ بلکل انوویشن کے بغیر تینوں کام اگر آپ نے نہیں کیا تو اب ہی چاول بیچیں گے یہ کورٹن بیچیں گے یہ آپ فروڈ ویجیٹیبل کر لیں گے انویشن نہیں آپ لائدر انویشن لائیں سپورٹس کے اندر لائیں اور چیزیں ہمارے پاس ہیں انویشن جب ہم انٹرنیشن ایگزیبیشن پہ جاتے ہمارے آنکھیں کھل جاتی آج میری فروڈ ویجیٹیبل کی باسکٹ اتنی سی ہے میں اس باسکٹ کو اتنا بڑا کرنا چاہتا ہوں پروڈکٹ اور لے کے آنا چاہتا آج پاکستان فاو کی ریپورٹ آگر آپ دیکھیں اور ورلڈ بینک کی دو آپ کو قرار بتاؤں گا ریٹ کا مطلب 40% ڈکلائن ہے اور مطلب 20% ڈکلائن ہے پاکستان کی جو ایگری کلچر کی میں آپ بات کر رہا ہوں پاکستان کا 30% جو ہے وہ لال کے اوپر ہے اس کا 40% ڈکلائن پاکستان کا 70% جو ہے اور 20% ڈکلائن پاکستان پاکستان ساتھ نمبر پر امپیک ہے گلوبل وارمی کا پاکستان اچھا امپیک افیق اتنا ہے بہت امپیک مگر پاکستان میں امپیک دنیا میں امپیک گلوبل وارمی مگر دنیا نے اپنے کام شروع کردی کھرنا پانی کو بچت کی کھرنا شروع کر دیا میں یہ کہتا ہوں جو میں آپ کو سیپ اگزیمپل دی ہے وہاں پہ نووے درق سے لے کے ڈیٹھ سو دنیا ٹھائیس سو سے لے بتیس سو بہت پناہ فرق ہے دوسرا کیا فائدہ یہ درق جو آج اکڑ ہے مثال ہے وہ سو لیٹر مانگتا پانی کا اگر جو یہ ورائیٹی ہم بات کر رہے ہیں یہ اگھائیں گے تو وہ چالیس لیٹر مانگے گا پانی آپ کی ہیل بہتر آپ کا پانی کنزیوم کم اور کیا چاہیے کسان کو آج کسان ہمارا سب سے بڑا جو پرابلم میں یہ یہ کہ اس کی ہیل بہتر نہیں ہے وہ پیسے نہیں کما سکتا ہم تو کہتے ہیں کسان اور جو ہمارے دھیاد کی جو اکانومی اس کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں اگری کلچر اس سیر لنکا میں تھا کلمبو میں کافی لوگوں نے کہا جو آپ باتیں کر تو آج پرائم منسٹر بھی باتیں کر رہے ایسا لگ رہے کہ آپ بات کر رہے ہو لیکن میں ہر جگہ رسیچ کی بات کی اور یہاں تک میڈیا میں جب پاکستان پاکستان اندر اگری کلچر کا توجہ دے دیں سہی ترے پورے پانچ سال کی توجہ دے دیں سیکٹر کے اندر میں کہتا ہوں پچیس بلین کی تو صرف آپ کے اگری کلچر کی کلچر کلچر چھ بلین آپ کا دھائی بلین آپ کا فروٹ ویجیٹیبل اس کے لئے آپ کی کوٹن اور جو پروڈک وہ آپ کی اگری سکتی آپ کو یہ کام کرنا پڑے ایک بات یہ بتائیے کہ یہ پروڈکٹ آپ نے بتایا ہے لیکن اس میں ہماری ایکسپورٹ اور زیادہ کئی گناہ بڑھ سکتی ہے اگر اس میں ہم پروپر توجہ دیں ویلیو ادیشن پر اور کاس طور پر فورٹ ویجیٹیبل میں تو اب دکھیں نا اب ہمارے گھر میں جو آتا ہے وہ کئی صبح ناشتے پر بیٹھ کر نہیں مگایا جاتا وہ مہینے بر کے لئے آتا آتا اور جہاں دکان میں بھی مہینے سے رہتا ہے پر اب جیم کے جو انگریڈینٹس زاہرے فوٹس ویجیٹیبلز ہی ہیں تو اس سے کتنی اس کی شیل فلایف بڑھ گئی تو اب پہلے مطر کے بھی آج کل کینز آتے ہیں جو کہ شیل فلایف بڑھ گئی مطر کھائید کے آپ اپنے گھر میں دو پہلے وہ ادرک لسن چیلن پیسن یہ تو ہوتا تھا آج کل تو کسی نے نہیں دیکھا آج کل ساری چیزیں ریدمید ہیں تو ویلیو ایڈیشن اگر ہم کریں تو کتنا ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہے اور ویلیو ایڈیشن میں کیا کچھ کر سکتے ہیں دیکھیں جو میں آپ کو ویجین بتایا اس میں ویلیو ایڈیڈ جب آپ کا رو مٹیگلی سستہ ہوگا میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں اس ملک کا سب سے بڑا مستہ ہے کس او پروڈکشن پاکستان میں اگر فروٹ ویجیٹیبل کے اندر میں کاؤں گا ہماری سب سے بڑی کمپنی ہیں جو آج ویلیو ایڈیٹ کر رہی ہیں ہم نے ایک دیا پاکستان میں آج سے دس سال پہلے چونسے کا پہلے تو دیسی کا پلپ بنتا تھا اب تو انٹرنیشنل کمپنی نے چونسے کے جوز بھی لانچ کی تو ایک ٹرینڈ سیٹر ہیں ہم لوگ انٹرنیشنل مارکیٹ میں چونسے کا نام دیا سندھڑی کا نام دیا پلپ کے اندر پہلے تو دیسی چلتا تھا بات دیسی سستہ پڑے گا بات یہ کہ جب میرے پر رو مٹیئرل سستہ ہوگا تو میں ویلیو ایڈیٹ کی طرف جاؤ گا لوگ کہتے ہیں کہ ویلیو ایڈیٹ نہیں کرتے میں نے بات اینڈیا میں پاکستانی پندرہ روائی کا بکتا ہے پاکستانی پندرہ روائی پلپ بناتے پاکستان کے اندار 35 سے 40 روپ ہے آپ کیسے انٹرنیشن کمبیٹ کرو گا ٹھیک میں لوکل مارکیٹ میں تو جب انٹرنیشن دیکھے میجھے دیکھنا پڑتا ہے کہ انڈیا کی crop ختم ہو رہی کب مہنگا ہوگا تو انٹرنیشن مارکیٹ میں جا سکتا ہم انڈیا ہمیں کمبیٹ انٹرنیشن مارکیٹ میں چلی نہیں سکتا پاکستان کیونکہ ان کی پرائس ہمیشہ کم کیوں میں آپ کو بیچ انٹرویو میں بتایا کہ ہماری ہیل یارہ ٹھن ہے ایک اکڑ میں اور انڈیا کی اکتیس سے تینتیس ٹھن ہے کیسے ہم کمبیٹ کر لیں اس لئے ہم ویلیو بڑھنے کے بعد لوکل آپ کا نہیں سکتا یہی بات ہے اس ویجن میں ہم نے فوروٹ ویجیٹیبل نہیں فیلیو ایڈیٹ بھی ایڈ کی ہے اس لئے سکس بیلین کے ہم بات کر رہے ہیں دس سالوں کے اندر اور پانچ سال میں ڈھائی ارب ڈالر کی بات کر رہے ہیں ویلیو ایڈیٹ کے کساندھ ہمیں اورگینک پروڈکٹ نہیں پروڈیوز کر رہے ہیں اورگینک پروڈکٹ مثال کنونیشن کی پرائیس سو روپے کلو ہے اورگینک چار سو روپے کلو ملے گی آپ کو انٹرنیشن مارکیٹ اچھا اور لوکل مارکیٹ میں بھی آپ کو اچھے پیسے ملے گی یہ ہمیں اپنے کسانوں کو بتا رہے ہیں یہ ویجن ہمارا ہے ہمارا ویجن ہی بتا رہا ہے آپ کو یہ مثال دوں جب میں نے کنسلٹیشن کی پورٹ کے اوپر آج ہمارے پورے سال کے تیس تین ہزار ہزار کنٹینر ایکسپورٹ ہوتے ہیں جو ہم نے ویجن بنایا ہے اس میں تو ایک لاکھ کنٹینر کراس کرے گا آپ کا انشاءاللہ جب میں دیکھتا ہوں پورٹ کے اوپر آپ پورٹ نہیں آج سال اب یہ سننے یہ بڑے کام کی بات میرا infrastructure پورٹ پہ نہیں ہے میں پیچھے کام سب کر لیے جب میں پورٹ پہ پہ پورٹ پورٹ پہ پورٹ پہ پہ پورٹ پہ پورٹ پہ پورٹ پورٹ کی پورٹ پورٹ کی پورٹ کی پورٹ چین کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا اگر بڑھانی ہے سب پورٹ 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 پہ پورٹ پورٹ چین کو ساتھ لے کے چلنا پڑھانے چاہوں گا کہ اس کی برامزاد بڑھانے کے لیے دوسرے ملکوں میں تائینات جو ہمارے commercial اٹیچیز ہیں وہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں وہ بہت پیس سے پچیس کروڑ پہ خرچ ہوتا ہے یہ میں بات کر رہا ہوں جب یورو کی کرنسی آسے یہ تین سال پرانی بات کر رہا ہوں اس وقت کرنسی بھی آپ کی نیچے تھی آپ کرنسی اوپر بھی ہوگی ریڈ بس کے بڑھ گئے میں کہتا ہوں میں یہ کہوں گا ہر حکومت کو بزنس من جو وہاں کی انفرمیشن ہے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے پرموشن کرائیں ہمارے پروڈکٹ ڈیلیکیشن جائیں وہاں بسنس من سے ملائیں تو ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھا سکتے وہاں کی انفرمیشن بتائیں کہ جی اس کا پروڈک آرہا ہے اس کا پروڈک آرہا ہے اس کی پرائس یہ ہے اس کی پرائس یہ جو ریسرچ اور ہم اس مارکیٹ میں انٹر ہو ہر کمرشل اٹیچ کر سکتا ہے اس ملک کے لوگ کو ہی میں کہوں گا کہ اگر ہم اپنا کام صحیح طریقے سے کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان خود اپنے پاؤں میں کھڑا ہو جائے گا اگر ہم مانگتے رہیں گے لوگوں سے تو ہر وقت گلا ہاتھ جو ہے ہمارا گلاوں کے ہاتھ میں ہی رہے گا اگر ہمیں پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے اس ملک میں اللہ کا شکر ہے سب کچھ ہے ہم اپنی نیتیں اپنی چیزوں کو بہتر کریں صحیح کام بہتر کریں ہر بندہ اپنا کام کریں تو یہ ملک آگے بہت عالی ترین بات کی ہے یقینا ناظرین آپ گفتو کو سن رہے تھے جناب وحید حمد صاحب کی اور یہ جذباتی کر دیا یہ بات کہہ کر کہ ہمارا ملک ہے گھر کی خاطر سو دو جھلیں گھر تو آخر اپنا ہے اپنے گھر کو ہم آگر نہیں بنائیں تو کوئی بہار سے آخر نہیں بنائے گا ہم کو چاہیے کہ اب جیسے یہ کام وحید صاحب کر رہے ہیں ان کے اور ساتھی لوگ کر رہے ہیں اور اگر ہمارے پاس جو کسان محنت کرتا ہے اور یہ چیز ہم حاصل کرتے ہیں تو ہم کو چاہیے بجائے کہ ہم دوسروں کی طرف دیکھیں اپنی پروڈک کی طرف دیکھیں اپنے برینڈز کی طرف دیکھیں ان کے استعمال کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں بجائے اس کے غیر ملکی برینڈ کے مشروبات پیئیں اور ان کو پروموٹ کریں ہم اپنی چیز کو کیوں پیسہ بھی بہار دیں گے نہ صحت بھی گوائیں گے اور ہم کچھ حاصل کر نہیں پائیں گے تو بہتر یہ ہے کہ بی پاکستانی بائی پاکستانی اور اپنی چیز کو پروموٹ کریں جیس طرح بھائی صاحب نے بتایا کہ یہ کام ہم کو ہی کرنا ہے بھائی صاحب بہت پیرن انچیف پاکستان فوڈس ویجیٹیبل ایکسپورٹرز ایسوسیشن صاحب اکتنای صدر وفاق بنای تجارت و سرد کے اس کے ساتھ ہمارے آج کی پروگرام کو قدم ہوا اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ